محترم دوستو میرا یہ میسیج ہمارے سارے ہی بھارتیے بھائیوں بہنوں کے لیے ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو دلیت ہو کسی بھی ذات ذرم سے ان کا تعلق ہو یہ میرا کومن میسیج ہے سب کے لیے اور یہ میسیج آپ سب لوگوں تک پہنچانے کا ریزن یہ ہے کہ پچھلے تین دن پہلے مہراشترا کے ایک ڈسٹرکٹ پال گھر کے ایک جنگل کے ایریے میں دو سادھوں کو اور ان کے ڈرائیور کو پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا یہ واقعہ اتنا نندنی ہے آپ کتنے بھی کڑے سے کڑے شبدوں میں اگر اس کی نندہ کروں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ کم ہے کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مہراشترا سنتوں کی زمین ہے سنتوں کی زمین بڑے بڑے سنت جو ہے آپ کو مہراشترا میں ہی ملیں گے سنت تکارام سنت نیانیشور سنت ایک نات تو مہراشترا یہ سنتوں کی زمین ہے تو اس سنتوں کی زمین کے اوپر اگر ایسے سادھوں سنتوں کے ساتھ میں اس طرح کا واقعہ ہو وہ ہمارے لئے بڑے شرم کی بات ہے اس سے بھی زیادہ شرم کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے دیش کے اندر جو بڑے بڑے مدے ہیں ان سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لئے ہر چیز کو دھرم سے جوڑا جا رہا ہے کورونا وائرس کو دھرم سے جوڑ دیا گیا ایسے ہی اب یہ جو حادثہ ہوا کچھ لوگ جو ہے مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان کے انسان ہونے پر کہ ان کو شرم کیسے نہیں آتی ہوں گی بغیر کسی فیکٹ کے بغیر کسی شرم کے وہ لوگ ہر چیز کو دھرم سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی جو واقعہ تھا اس کو کچھ لوگوں نے دھرم سے جوڑنے کی کوشش کی حالانکہ میں آپ کو مہاراشترا کے مکھے منتری ماننیے ادھو جی تھاکرے اور مہاراشترا کے ماننیے گرہ منتری انیل دیشمک دونوں کے بیانات سناتا ہوں وہ جو گاؤں ہیں جس گاؤں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا وہ مہاراشترا اور دادارہ ناغر حویلی وہ وہ ایریا ہے وہ علاقہ ہے جو پریسیڈنٹ کے اندر میں آتا ہے بھارت کے راشترا پتی کے اندر میں وہ ایریا آتا ہے اس کے بلکل بارڈر کو لگ کر ہے اچھا اس میں بھی یعنی یہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں جانے کے لیے بھی وہ دادارہ ناغر حویلی کو کروس کر کے ہی جانا پڑتا ہے پرابلم یہ ہوا پورے بھارت دیش کے اندر لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بڑے بڑے ہائیویز بند ہے اب یہ دونوں جو سادھو تھے اور ان کے ساتھ میں ان کے جو ڈرائیور تھے یہ لوگ جا رہے تھے سورت سورت کے اندر کسی بڑے سنت جو تھے ان کا دہانت ہو گیا تھا تو اس کے لیے یہ لوگ وہاں جا رہے تھے اب پرابلم یہ ہے بڑے ہائیویز سے جا نہیں سکتے ورنہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ممبئی سے سورت وڑودرا امداباد اگر جانا ہے تو سب سے آسان جو راستہ ہے وہ ویسٹرن ایکسپریس وے ہے یعنی بھارت کا میں سمجھتا ہوں سب سے لمبا چوڑا اور سب سے فاسٹ اگر ایکسپریس وے کہیں پر ہے تو یہ یہی ایکسپریس وے ہے چھے لائن کا روڑ ہے وہ چھے لائن کا روڑ دونوں سائٹ سے لیکن چونکہ پورا ایکسپریس وے بند ہوں گا اب یہ لوگوں کو ویسے وہ لوگ جانے نہیں دیں گے تو اس کے لیے ان لوگوں نے شورٹ کٹ والا راستہ چھنا سورت جانے کے لیے اب شورٹ کٹ والے راستے سے جب یہ لوگ نکلے تو نکلنے کے بعد ان لوگوں کو دادارہ نگر حویلی پر روکا گیا وہاں کی پولیس نے ان کو پرمیشن نہیں دی آگے جانے کے لیے تو انہوں نے اور بھی شورٹ کٹ والا ایک ایسا راستہ چھنا جس راستے سے نارمل دنوں میں بھی بڑی گاڑیاں یعنی فور ویلر جو ہے اس راستے سے نہیں گزرتی ہے اب ان لوگوں کی فور ویلر جب اس راستے سے گزرنے لگی تو وہ جو ایریا ہے وہ پورا کیا پورا ایریا وہاں کے لوگ جو ہے وہ شہری سبھیتہ سے بہت دور ہے وہ سارے کیا سارے جو لوگ ہیں بہت زیادہ غریب لوگ ہیں پچھڑے ہوئے لوگ ہیں اور وہ سارے لوگ جو ہے پہلے سے ہی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ایریا میں ایسے کچھ واقعات پیش آ چکے تھے جس میں بہت سے لوٹے رہے اور بہت سے بچوں کو چورانے والے جو ہے سادو سنتوں کے بھیس میں آ کر وہ بچوں کو لے کر گئے تھے اس وجہ سے ڈرے ہوئے وہ جو سارے لوگ تھے ان سارے لوگوں کو ڈر ہوا شک ہوا کہ بھائی یہ لوگ اتنی رات کا یہ اس راستے سے کہاں جا رہے ہیں کون لوگ ہے تو لوگوں نے ان کو روکا اور روکنے کے بعد میں پھر وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے دیکھا ہے اب یہاں پر اس واقعے کو جو لوگ دھرم کے رنگ یعنی دھرم سے جو جوڑنا چاہتے ہیں ان کو میں ایک چیز بتا دوں وہ پورے ایریا میں مسلمان کا گھر تو دور کی بات ہے مسلمانوں کا کوئی گاؤں بھی نہیں ہے وہ آزو بازو کے بھی گاؤںوں میں کہیں پہ مسلمان کا گھر نہیں ہے وہ پورا کیا پورا جو ایریا ہے وہ پورا جنگل والا ایریا ہے اور وہ پورا کیا پورا جو ایریا ہے وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ موڈرنائزیشن سے بہت زیادہ دور ہے تو وہ گھبرائے ہوئے لوگ تھے ڈرے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ میں آلریڈی ایسا ہو چکا تھا اس وجہ سے وہاں پہ جتنے بھی لوگ جمع تھے انہوں نے پھر جو ہے ان تینوں کے اوپر اس طریقے کا اٹیک کیا جس کی ہم کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اب مہاراشترا کے جو ماننی مکہ منتری جی ہے انہوں نے اپنے بیان میں آلریڈی کہا کہ ایک سو دس لوگوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور ان پہ کڑی سے کڑی کاروائی کی جائیں گی تو اس لیے میں تمام ہی بھارت واسیوں سے اور بھارت کے ہمارے بھائی بہنوں سے یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ دیکھو ہم کو کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ یہ جو نفرت کا وائرس پھیلانے والے ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے ان کو بھی فیس کرنا ہے اس لیے ایکتا کے ساتھ اکھنڈتا کے ساتھ ہم ان دونوں وائرسوں کا مقابلہ کریں گے جائے بھارت جائے مہاراشترا